اسلام علیکم آج میں آپ کو اصل مرد کی پہچان بتاؤں گی لیکن اسے پہلے اپنے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کھلیجے اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کیجئے اسلام میں مرد کی پہچان الگ ہیں اسلام میں مرد کو اپنے پریوار کی ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اسے اپنے بھائی بہن کی اپنے بڑھے ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانے پڑتی ہے لیکن فرن کنٹریز میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے بیوی کہاں ہے بچے کہاں ہیں ماں باپ کہاں رہتے ہیں بھائی بہن کس طرف ہے وہ کون سے کام ہے بھی ذمہ اس بات سے گھر کے مرد کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ہمارے یہاں اچھا مرد وہی ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہوں اگر کوئی مرد اپنے بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو مطلب وہ کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا مرد کیسا ہے یہ اس کی بیوی ہی صحیح طریقے سے بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے یہاں تک تو اس کی ماں بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ بھی یہی وسیحت کر کے گئے تھے کہ اے میری امتوں نماز قائم رکھو اور اپنے گلاموں اور عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اچھا سلوک رکھو بہت سے مرد اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ہیں لڑتے جھگڑتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے بچہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو بچوں کے سامنے اس کی ماں کو کبھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس سے بچے بھی اپنے ماں کی عزت نہیں کریں گے اور اپنے باپ کے ساتھ بھی بتا میزی کریں گے ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا کہ میں تمام کی بیویوں میں سب سے بہتر ہوں اصل مرد وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لئے فکر مند ہو اس کے بارے میں سوچیں اس کے فیوچر کے بارے میں سوچیں چاہے وہ کم ہی کیوں نہ کمائیں لیکن اسی کمائی میں اپنے پریوار کو ایک کر کے رکھیں آپس میں ایک دوسرے کے محبت قائم رکھیں بیوی اور بچوں کے لئے ایک مرد ہی اس کا اصل گارجن ہوتا ہے اس کا وہی ہیڈ ہوتا ہے اس لئے گھر میں مرد کا صحیح ہونا اور سٹرانگ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے